السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ سبی حضرات خیر و آفیت سے ہوں گے بڑی خوشی و مسررت کے ساتھ یہ تلہ دی جاتی ہے کہ ہند کے مشہور و معروف عالم دین مفکر خورم اللت شہنشاہ خطاوت ماہی شرک و بدعت خاتی کفر ترجمان حق و صداقت حامی قرآن و سنت پی کرو خلاس و محبت پیر تریخت رحنمائے شریعت ترجمان دیو بند شیر کرناتک شاہ ملت حضرت اخدس علامہ و مولانا سید انظر شہ قاسمی صاحب یمی دابت برکات حم کا جمعہ بیان بطاریق نو ستمبر دو ہزار باویس مطابق گیارہ سفر المظفر سن چودہ سو چونوالیس ہجری بمقام مسجد نورِ الٰہی نندنی لے آوٹ نزدراج قمار سمادی بینگلور میں حوناتے پایا ہے آپ حضرت والا کا جمعہ بیان اوفیشیل یوٹیوب چینل پر لائیو بھی سن سکتے ہیں جس کا لنک آپ کو شاہ ملت گروپ سے مل جائے گا یا یوٹیوب پر سرچ کریں شاہ ملت اوفیشیل ٹھیک پونے ایک بجے انشاءاللہ حضرت والا کا خطاب لا جواب شروع ہو جائے گا جس میں بہت ضروری انونات پر بات ہونی ہے وہ مندرجہ زیل ہے نمبر ایک پانی رحمت اور زحمت کب بنتا ہے نمبر دو سیلاب نے عالم برزخ کی کچھ جھلکیاں دکھائی نمبر تین حرمین شریفین سے متصل امارتوں پر بجلی کیوں گری نمبر چار مسلم مسائل سے متعلق وقتی راحتیں ایک دھوکہ ہیں نمبر پانچ رومی وفد کا امیر المومنین سے سوال اللہ کے پاس کیا نہیں ہے آپ سبی حضرات سے معدبانہ ومخلصانہ گزارش ہے کے وقت مخررہ اور مقام پر کثیر تعداد میں پہنچ کر حضرت والا کے بیان سے مستفیز ہو جزاکم اللہ خیرہ بندہ خادم شاہ ملت بشیر احمد رشیدی